دلی میں ایک بار پھر سے پردوشن کا خطرہ من رہا نے لگایا ہے حالانکہ ابھی اس کا حصہ لیمٹ میں ہے لیکن بیتے کچھ دنوں میں پڑوسی راجیوں میں پرالی جلائے جانے کے وجہ سے یہ سنکٹ پڑھتا جا رہا ہے اس موضوع پر مکتمنٹری اربیرد کی اچیوال نے آج چندہ بھیجت آئی ہے اور اپیل کی ہے کہ سبھی ریڈ لائٹ پر اپنی گاڑی کا انجن جو ہے وہ آف کر دیں انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن آن گاڑی آف کیمپین کا حصہ بنے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے کی بھی مزارش کی ہے تو لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ اس کا استعمال کرے اور ریڈ لائٹ پر جیسے ہی آپ کی گاڑی آئے تو ریڈ لائٹ اگر آن ہیں تو اپنی گاڑی کا انجن آف کر لیں تو ایک بار پھر سے ڈلی میں پردوشن کی دستک پھوچ چکی ہے پورا سال سیف لیمنٹ میں رہتا ہے لیکن اس وقت پولیوشن بڑھ جاتا ہے تو میں نے جو ٹویٹ کرتا ہوں روز میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین چار دن سے پولیوشن بڑھنے لگایا کیوں بڑھ رہا ہے کیونکہ آس پاس کے راجیوں کے اندر وہاں کی راجے سرکاروں نے اپنے کسانوں کی مدد نہیں کی اس لئے کسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اپنی پرالی جنالیں جلانے کے لیے مجبور ہے پرالی جلنی چالو ہو گئی ناسا کی سیٹلائٹ کی جو ایمیجز آ رہی ہیں وہ ایمیجز یہ دکھا رہی ہیں کہ پرالی جلنے کا سلسلہ چالو ہو گیا اس کے وجہ سے دلی کے اندر پھر سے پولیوشن بڑھنے لگا جب سے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے دلی کے اندر پچھلے سات آٹھ سال کے اندر دلی کے اپنے دو کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کے دلی کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے دلی کے لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا دلی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے دلی میں پچیس پرسنٹ پولیوشن کم کیا ہے ہم سب دلی والوں نے مل کے پی ایم ٹین بھی اور پی ایم ٹو پائنٹ فائی بھی دونوں پچیس پرسنٹ سے زیادہ کم ہو گئے ہیں لیکن اب یہاں پہ بیٹھنا نہیں اب اب جب باہر سے پولیوشن آنے لگا ہے پرالی کا پولیوشن آنے لگا ہے تو ہم اپنا دلی کا پولیوشن کوشش کریں کی اور کم کر لیں دلی کا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کی پولیوشن کم کر لیں تاکہ ہماری صحت ٹھیک تھاک رہے پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹین پوائنٹ ونٹر ایکشن پلان رکھا تھا کہ دلی سرکار اپنے لیول پہ کیا کیا کرنے جا رہی ہے تو ہم دس موٹے موٹے قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس کا کھاکا میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رکھا تھا آج میں آپ کے سامنے آپ کا سہیوگ مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ہر دلی واسے کو بھی اپنے اپنے ستر کا پولیوشن کم کرنا ہے اپنے اپنے حصے کا پولیوشن کم کرنا ہے ہم سب پولیوشن فیلاتے ہیں نا ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جس سے پولیوشن فیلتا ہے اب باہر والا پولیوشن آ رہا ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہم اپنا پولیوشن کم کر لیں ان سے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں بغل والی سرکاروں سے بھی کہتے ہیں کندر سرکار سے بھی کہتے ہیں جی پلیز ہم نے بائو ڈی کمپوزر یوز کیا آپ بھی کر لو اب وہ کر نہیں کر رہے کب کریں گے پتہ نہیں لیکن ہمیں تو اپنی صحت کی چنتہ ہے تو ہم اپنے حصے کا پولیوشن کم کر لیں آج اس کے لیے میں آپ سے تین گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں نمبر ایک پچھلے سال ہم سب لوگوں نے ایک کارکرم چلایا تھا ریڈ لائٹ آن گاڑی آف یاد ہے اس کے بڑے شاندر نتیجہ آیا تھے کہ ریڈ لائٹ کے اوپر اگر ہم ریڈ لائٹ ہوتی ہے گاڑی روک لیتے ہیں لیکن گاڑی آن رکھتے ہیں انجن آن رکھتے ہیں اسے پیٹرول جلتا رہتا ہے ڈیزل چلتا رہتا ہے تیل جلتا رہتا ہے اور پولیشن پھیلتا رہتا ہے کئی بھر اگر آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جاؤنا اتنا آنکھیں جلنے لگ جاتی ہیں اتنا پولیشن ہو جاتا ہے اتنی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے سب نے دلی کے لوگوں نے مل کے کیمپین چلایا تھا ریڈ لائٹ آن گاڑی آف جیسے ریڈ لائٹ ہو پولیشن بھی کم ہوگا تو آج ایک تو یہ قسم کھانی ہے کہ اب ریڈ لائٹ کے اوپر ہم جب بھی رکیں گے گاڑی آف کریں گے اٹھارہ تاریخ سے یہ کیمپین چالو ہو رہا ہے اور آپ آج سے ہی شروع کر دو اگر آپ میرا یہ سن رہے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دو اٹھارہ سے تو ایک فارمل لانچ ہے لیکن آپ آج سے ہی شروع کر دو کہ جیسے ہی ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی رکے آپ اس کو آف کر دو اپنی گاڑی کو آف کر دو دوسرا ہفتے میں ایک بار کیا ہم اپنی گاڑی یا اپنی سکوٹر کا استعمال ایک بار یا ایک سے ادھگ بار روک سکتے ہیں مطلب جیسے ہم دفتر جاتے ہیں یا ہم مارکٹ جاتے ہیں یا ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کسی بھی چیز کے لیے گھر سے نگلتے ہیں اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں اپنا سکوٹر لے کے جاتے ہیں ایک بار ہفتے میں ایسا کر لیں کہ ہم اپنی گاڑی میں لے کے جائیں گے یا تو میٹرو سے جائیں گے یا بس سے جائیں گے یا کسی کی ساتھ گاڑی شیئر کر لیں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو بتایا جا رہا ہے ایکسپرٹس کے دوارہ کہ خوب پولیوشن بھی کم ہوگا اور خوب تیل بھی بچے گا ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سا بریک کے لیے بنے رہے ہمارے ساں دیکھتے رہے ہی آج تک